بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امیدہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزیب ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور احباد ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل میں ہوں بیا ملک اور آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ سی جو ہے انفرمیشن شیئر کرنے والی ہوں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ جن لوگوں کا جیس کیش اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا وہ اپنا جیس کیش اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اگر ان کے پاس میں کوئی دکان نہیں مجود جہاں پر یہ جو ہے فیسیلٹی آویلیبل ہو تو پھر ویورز دینے ہی کرتے چلتے ہیں آج کی ویلوگ کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا آئی ڈی کارٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ لی لینا ہے اور آپ میں چلے جانا ہے جیس کی فرانچائز میں ٹھیک ہے جو بھی آپ کے قریب جیس کی فرانچائز مجود ہے تو وہاں آپ جا سکتے ہیں اور فرانچائز پہ جا کے آپ ایزیلی اپنا جیس کیش اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں جیس کیش فرانچائز کے اندر آگئی ہوں اور فرانچائز کے اندر کا مہور کچھ اس طرح سے ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارٹ جو ہے وہ مسٹ لے کے آنا ہے اور وہ نمبر بھی جس پر آپ اکاؤنٹ بنالا جاتے ہیں تو میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ آلماس بن چکا ہے اور اب میں رکشے پہ آکے بیٹھ گئی ہوں اور میری جو انرجی ہے وہ بہت ہر تک ڈاؤن ہو چکی ہے کیونکہ میں نے صبح کا بریکفاسٹ بھی نہیں کیا اور صبح اٹھتے ساری میں نے ماما نے مجھ سے کہا کہ چلتے ہیں تمہارا اکاؤنٹ بنانے تو میں بس ایسے ہی ماما کے ساتھ آگئی اور میرے فیس پہ جو ہے وہ ایک پیمپل بن گیا ہے جب بھی پیمپل بن جاتا ہے تو مجھے بہت ٹینشن ہو جاتی ہے تو بس ہم میں اس کا اچھی سے ٹریٹمنٹ کروں گی تاکہ یہ میرا جو پیمپل ہے فیس پہ بہت ختم ہو جائے تو یہاں پر ہم آئیڈیل پہ آگے ہیں اور آئیڈیل پہ کچھ لیں گے کھانے کے لیے کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے تو میں نے کچھ پفز جو ہیں وہ لیے ہیں کھانے کے لیے بریکڈ لے لیے ہیں ماما نے ماما کہہ رہی تھی کہ براؤن بریکڈ جو ہیں وہ ہم کھانے میں ابیوز کیا کریں گے کیونکہ میں ڈائیٹ پہ کر رہی ہوں پیمپلز ہو جاتے ہیں تو یہاں سے ہم نے پیزا لے لیا ہے اور پیزا ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہے کٹ آف کر لیا ہے بہت زیادہ بھوک لگ گئی تھی تو پیزا جو ہے وہ میں نے رکشے میں ہی کھول لیا اور ماما نے کہا کہ کھا لیتے ہیں رکشے میں ہی کھا لیتے ہیں تو کیونکہ فل فیملی تو مائری آئی بھی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پیزا جو ہے اس کی لکٹ جو ہے کچھ اس طرح سے تھی اور انہوں نے چیز جو ہے وہ بہت زیادہ لگائی ہوئی ہے اور اگر آپ آئیڈیل کا پیزا لینا چاہتے ہیں تو انہیں میرے طرح سے یہ ریکمینڈڈ ہے بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی سا پیزا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے یہ لیے ہیں وینگس لیے ہیں وینگس بھی یہاں کے بہت ہی ٹیسٹی ہیں تو جب آپ یہاں پر آئیں آئیڈیل دیں تو اسے ماسٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگیں تو سارا پیزا کھا لیا ہے کچھ بچہ ہے تو یہ تو کچھ گھر پہ لے کے جا رہی ہوں کیونکہ سسٹر گھر پہ ہے تو تھوڑا سا کھانا اس کے لیے بچا لیا ہے مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کے لیے زیادہ نہیں بچایا آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ سسٹر کے لیے اتنا کام لے کے جا رہی ہے تو پھر اب کچھنا کچھ تو لے کے جا نہیں تھا اب میں گھر پہ جا رہی ہوں ویورس اور میں نے جب سے پرامیس کیا تھا کہ میں آپ کو چکن کی بہت ہی ایک خاص ریسپی جو ہے وہ بنانا سی ضرور سکھاؤں گی تو آج میں اپنا وہ پرامیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ پورا کرنے والی ہوں اور گھر جا کر میں آپ کو سکھاؤں گی چکن کی ایک بہت ہی مزیدار سی دلیشیس سی ریسپی جس کا آپ نے مجھ سے کہا تھا سب سے پہلے میں آپ کو ریسپی سے جڑے ہوئے انگرز بتاہتی ہو یہاں بھی ویورس میں نے چکن لیا ہے تکیبن ہاف کے جی اور یہ میں نے بوٹی والا چکن لیا ہے اسے میں نے دولیا ساف کر لیا اور اب یہ آپ کے سامنے ہے یہاں میں میں نے ہری میں چلی ہے تین سے چار عدد اور اسے میں نے چوب کر لیا ہے ادھر گلسن کا پیس لیا ہے تین چمج اور یہ آپ کے سامنے ہے ٹوماتر کا پیس منا لیا ہے چار عدد میڈیم سائز کے میں نے ٹوماتر لیا ہے اور اسے میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا اور اس کا پیس منا لیا اور اب یہ آپ کے سامنے ہے ایک پیالی میں لے رہی ہوں یہاں پر دہیں جو آپ کے سامنے ہے پیاس لے رہی ہوں میں تین عدد میڈیم سائز کے اور اسے بھی میں نے بری چوب کر لیا ہے ویورز آپ کو مسالہ جات بتا دیتی ہوں یہاں پر ویورز میں نے کالی میچ لیا ہے تقریباً آدھا چمچ سرخ میچ لیا ہے ایک چمچ حلتی لیا ہے ایک چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ کوٹی ہوئی لاز میچ لیا ہے ایک چمچ اور جائفل لیا ہے میں نے یہاں پر ایک چمچ یہ ہے ہماری ریسپی سے جڑے ہوئے انگرز آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا تو پھر دے نہیں کرتے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف جس کا نام ہے مگلائی ہانٹی یعنی مگلائی چکن کڑائی میں نے آئل لے لیا ہے تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم اور اب میں اس کے اندر پیاس رہی ہوں تقریباً ایک ادر میڈیم سائز کا پیاس دیا ہے اور وہ چوب کیا ہوا اس کے اندر ڈال دیا ہے اسے تھوڑا سا کریں گے شالو فرائے کریں گے ٹھیک ہے جی تو ویورز یہاں پر پیاس جو ہے ہمارا فرائے ہو چکا ہے اب میں اسے بلینڈر میں گرینڈ کرنے والی ہوں ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے اسے نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور اسے آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ پیاس کا ٹیسٹ بڑا اچھا سائے گا اور یہ ہماری آج کی مگلائی ہانٹی جو ہے وہ بڑی مزدار سی بنے گی اچھا چی میں پیاس کو باہر نکال رہی ہوں اسے بلینڈ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی نیکس لوگ جو ویورز یہاں پر جی ہم نے اپنے پیاس کو میرے کر لیا ہے بلینڈ اور اب میں اس کے اندر شامی کر رہی ہوں اور دوبارہ سے آپ بھی پیاس کو بلینڈ کر لیجئے ٹھیک ہے جب یہ جا چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈا رہی ہوں پیسٹ تقریباً ہے ایک بیالی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اسے بھی کریں گے آئل کے اندر اچھی طرح سے میکس اپنے ساست بنائیے آج مگلائی ہانڈی یہ بڑی مزیدار سی بننے والی ہے اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گی ٹھیک ہے جی ادھر کلیسن کے پیسٹ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اسے اچھی طرح سے میں نے فرائے بھی کر لیا ہے اور اس کے اندر میکس ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں کیا کروں گی اپنا چکن جو ہے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں جو کہ میں نے لیا ہے آدھر دیا ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن چلا گیا اندر اس سے بھی اب ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اس کے اندر مسالے کے اندر اچھی طرح سے شیلو فرائے کرنا ہے آپ نے چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ہتم ہو جائے اور بڑی مزیدار سی اور جوسی سی آج ہماری جو ہے جو کڑائی وہ ریڈی ہو رہی ہے تو میں اسے تھوڑا سا فرائے کر کیوں آپ کو میں اس کی پکھاتی ہی نیکس کو یہاں پر ہماری ہانڈی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر فرائے ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بڑے مزدار سی اس وقت اس لیے آرہی ہے اچھی ہم نے اس کو فرائے کر لیا ہے اب ہم اپنا نیکس انگیری جنس کے اندر شامل کر رہے ہیں وہ ہے تماماٹس کا پیس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں نے ایک پیالی لی تھی اور وہ بھی میں نے شامل کر دیا اب بسکت میں اچھی طرح اس کے اندر کروں گی اور اب میں اس کے ساتھ اس کے اندر داری ہوں ہاری مرچیں میں نے چار ادد اور اس کو بھریک چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے اسے میں گریو میں مکس کر رہی ہوں تاکہ بڑی مزدار سی ہماری آج کی ہانڈی بن رہی ہے اور آپ نے یہ ضرور پرائے کرنی ہے اچھا چھے مسالہ جات کی کونٹیٹی آئٹ کر رہی ہے میں داری ہوں سرک میچ ایک چمچ کالی میچ ڈاری ہوں جائفل اور گڑھ مسالہ کا مکشن ہے میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ کٹی وی لار میچ ڈال رہی ہے ایک چمچ حلدی جاری ہے ایک چمچ اور نمک بھی میں ڈال دیا ہے ایک چمچ سارے مسالے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے مسالہ جات کو کٹے ہیں اچھی طرح سے میکس اچھی طرح سے آپ نے میکس کرنا ہے اور ٹاکے جی بڑا مزددار سا آج کا جو سالن ہے وہ تیار ہو رہا ہے ضرور ٹرائے کریں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں اور گھر کا کھانا تو ایسے بہت مزددار ہوتا ہے اور ہائیڈینک ہوتا ہے بائی کا کھانا اچھا نہیں ہوتا ہے گھر میں کھانا بنائیں اور میرے ساتھ سارٹیوں میں آج مگلائی کھانٹی اسے میں تھوڑا سا اچھی طرح سے میکس کرتی ہوں اپنے گھوشکو چکن کو اپنے گھوشکو چکن کو اچھی طرح مصالف جاد میں بھولیا ہے اور آپ دیکھیں اسے بہت مزددار سا اور بہت ہی مزددار سا اور تیسٹی سی لک آگیا ہے جس چیک اوڑ ڈا ریسپی کتی خوبصور لگ رہا ہے اب اس کے اندر میں ڈا رہی ہوں تقریباً ایک پیالی دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھا جی اب دہی کو گٹھتے ہیں اس کے اندر میکس اور اب دہی اس کے اندر ڈال دیا ہے ویوورز تو گریو بڑی مزددار سی خوبصور اور سی ریری ہو چکے اب کیا کرنا ہے اسے میں دس مین کے لیے دم پہ رکھوں گی اور آپ کو دی ہاؤں گی سالنگ کی نیکس لوگ ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں پھر ویوورز نیکس ٹپ کی طرح پترہ بین گزرنے کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں سے دھویں اٹھ رہے ہیں ویورز یہاں پر اس میں سے گرم گرم دھویں اٹھ رہے ہیں اور بڑی مزددار سی ہاں لگا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزددار سے لگ رہے ہیں اور اب اس کے اندر اکار ہوں فائنلی اس کے اندر ڈالی اپ دہنیا شاپ کیا ہوا اور ہاں جا رہا ہے فائنلی ہمارا چاپ کیا ہوا دھنیا اس کے اندر اور اسے بھی مکس کرتے ہیں اور بڑی مزداد سی آج ہماری مغلائی چکن کڑائی جو ہے میں نے بنائی ہے اور یہ بہت مزید کی بنی ہے اس میں سے بڑی مزیدار سی خوشبویں آرہی ہیں اور بڑی ہی ٹلیشیو سی یہ لگ رہی ہے اور یہ آرموسٹ ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں کیا کروں گی اسے پلیٹ اوٹ کروں گی اور آپ کو دکھاؤں گی اپنی ہانٹنگ کی فائنل لک تو چلتے ہیں ویورس پلیٹنگ کی طرف ویورس یہاں پر میں نے اپنی ڈیش کو کر لیا ہے پلیٹ اوٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی مزیدار سی اس کی لک آئی ہے اور اس میں سے اس وقت گرم گرم دھوئیں اٹھ رہے ہیں اور بہت مزید کی حوشبویں آرہی ہیں اور میں نے اسے سرف کیا ہے نان کے ساتھ روگنی نان ہے ساتھ پر رائتا ہے اور یہ دیکھیں پلیٹر جو ہے پوئی طرح سے دیار ہو چکا ہے مزیدار سی حوشبویں آرہی ہیں تو ہوپسو آپ کو آج کی ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کماری سیکشن کے ذریعے اپنا فیڈبیک دینا مات پھولئے گا تو ویورز چینل سے پہلے پھر سے آپ سے ایک بار ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس ای بیل آکن اور اب سے آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو مجھے وہاں پر بھی فالو کیجئے تاکہ آپ میری ٹیل لائف کے ساتھ زیادہ زیادہ انٹریکٹ کر سکیں تو اون دس نورڈ میں بھی عملی کب آپ سے علوی دان لوں گی میں ملوں گی آپ سے اپنی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے رسپی کے ساتھ اب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھے گا یاد ٹیک کے باب بائے اللہ حافظ تینکیو ویورز فوریور گریٹ لو ویڈ سپورٹ اور بائی فور نو تینکیو ویڈ سپورٹ تینکیو ویورز شام ہو چکی ہے اور میں نے بہت انجوائی کی آج کی چکن کرائی خوف سو آپ اس کو جب رائے کریں گے اور مجھے اپنا فیڈبیک دیں گے اب میں پاک پہ آگئی ہوں اور یہاں پر برائیڈل شوٹ ہو رہا ہے اور میں نے سوچے کیوں نہ میں آپ کو وہ برائیڈل شوٹ دکھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے آج کل شوٹ چل رہا ہے اور ایوننگ ووک میں کر رہی ہوں کیونکہ کھانا میں نے بہت ہی آج ہیوی کھا لیا ہے اور میں سوڑا سا سوچے کہ ووک کروں تاکہ میری ڈائیٹ جو ہے وہ منٹین رہے اور میں زیادہ جو ہے وہ ویڈ گینڈ مت کروں اور میرا ویڈ جو ہے وہ سٹک ہو جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت سا جو ہے یہ شوٹ چا رہا ہے لڑکی کس طرح سے گونشون رہی ہے اور بہت ہی فنی بھی لگ رہا تھا لیکن مزہ بھی آیا تو حب سو آپ کو میرا آج کا ویڈاگ جو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میری جینل کو کتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کو میرے ویڈاگس جو ہیں وہ کتنے زیادہ پسند آ رہے ہیں تو اب میں آپ سے الوی دالوں گی ٹیک کیر با بائی اللہ حافظ